موسیقی 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 یہ دیکھیں اس طرح کرکے میں نے سارے اس کی ملائی سائٹ سائٹ پہ کرکے اس کو گٹھا کر لینا ہے اور اس کو پکلیں دینا ہے یہاں میں نے لکڑی کا چمچہ جو ہے وہ استعمال کی ہے آپ جو ہے یہ دیکھیں لکڑی کے چمچے سے کبھی بھی نیچے نہیں لگتا یہ بلٹے ٹائپ کا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ کھرچی بھی ایوز کر سکتے ہیں جو حلوائی وغرہ کے پاس ہوتی ہے یہ موسیقی ہر گھر میں مجود ہے اس لئے میں نے یہ استعمال کیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے یہ پک رہا ہے ہمارا دودھ ہم نے میڈیم سے لو فلیم پر اپنے دودھ کو پکنے دینا اور ملائی ایسے ہی سائٹ پر کرتے رہنا میں نے یہاں کوئی بھی سٹپ میس نہیں کیا تاکہ آپ کو کمپلیٹ گرٹ لائن ملیں یہاں میں نے کھویا لیا ہے کھویا میں نے لیا کم سے کم آدھا کلو دانے تار کھویا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں جو ہے وہ میٹھا کھویا نہیں لیا اس کے اندر میں میٹھا سوڈا ڈالوں گی تین سے چار چھٹکی کے قریب پر میٹھا سوڈا ڈالا ہے آپ کو جو گاڑا سا کلر ملتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دودھ میں جیسے ہی دودھ تقریبا ہمارا آدھا ہو جائے گئے یہ دیکھیں اس میں ہم اپنا کھویا اٹ کریں گے اور اس کو حلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ آپ کا سیم ویسے ہی بنے گی ربڑی جیسے آپ کا کچھ سوری فلودھے والے کے پاس موسکی دیکھنوں کا ملتی ہے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بینے کسی تینشن کے بینے کسی وری کے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے باقی کویا بھی ہم اٹ کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو ساتھ ساتھ لاتے جانا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم مزید پکائیں گے یہ کم سے کم دو سے تین گھنٹے میں نے اس کو پکایا ہے آپ چاہیں تو اپنی مرزی کے اکورڈنگ جتنا آپ نے دودھ لیا اس حساب سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے گھڑا ہونا شروع ہو گیا اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے آپ کھویا کا دھر نہ دیکھ سکتے ہیں اندر کتنا اچھا آ رہا ہے ہماری ربڑی میں جیسے ہمارے موں میں ایک دھرنے دار ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے وہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے کافی حد تک پک گیا ہے یہ دیکھیں کھویا جو ہے وہ بھی اچھے سے پھولنا شروع ہو گیا ہو گیا ہے اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلرجو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا ابھی اس کا کلر جو ہے فول لائٹ یلو ٹون میں جانا شروع ہو گیا ہے وائٹ ختم ہو گیا ہے اس کو ہم مزید پکائیں گے اس کو اب ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ براون ٹون میں نہ چلا جائے یہ دیکھیں ہم کنٹینیو سٹی وہ چمچھپنا ہلا رہے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک پک چک ہے اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے اور یہ کافی گھڑا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دودھ کتنا گھڑا ہو گیا ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ اور نہیں کیا آپ کے سمپنے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر ہے براؤن ٹون میں آنا شروع ہو گیا جیسے ہمارا ربڑی کا ہوتا ہے ہم اسے مزید پکائیں گے تب تک جب تک اس میں بلبلی نہیں آنے لگ جاتے جیسے اس میں بوائل آنے لگ جائیں گے اور یہ اپنے سائٹ چھوڑنے لگ جائیں گے ہم اسے تب تک پکائیں گے اس کو اچھا سا گھڑا ہونے دیں گے یہ دیکھیں اچھے سا گھڑا ہو رہی ہے کتنی گھڑی ہی ہمارا دودھ براؤن ٹون میں آنے لگ جائیں اس کو مزید ہم پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ تاکہ یہ تھوڑا اور گھڑا ہو جائیں اور اپنے سائٹ چھوڑنے لگ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹیچ پہ ہمارا کلر جو ہے وہ بلکل براؤن ٹون میں آگیا ہمارا دودھ بھی کافی حد تک ڈرائ ہو چکا ہے اور یہ کتنا گھڑا سا بنا ہے آپ اس کی کنسنڈنسی چک کر سکتے ہیں ہمیں یہی فارم چاہیے اپنے ربڑی کے لئے ہم نے اس سے زیادہ گھڑا نہیں کرنا اس ٹیچ پہ ہم اپنا چولہ بلکل بند کر دیں گے دوسرے سائٹ پہ ہم اب اس کا شیرہ تیار کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے یہ گھڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کو کنٹینیوزلی اس کا چمچہ ہم نے ہلانا ہے اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے بھی ہم نے باؤل میں نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسے میں نے باؤل میں نکال لیا تھوڑا تھنڈا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ گرم ہے پھر بھی یہ کتنا گھڑا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل جیسے بزار میں ہماری ربڑے ملتی ہے یہاں میں نے شیرے کے لئے لیا ہے پانی آدھا کلو یہاں میں نے وہی ڈبا یوز کیا ہے یہ دیکھیں چینی لیں گے اب ہم یہاں آدھا کلو ہی ہم نے چینی لینی ہے اور آدھا کلو ہی پانی لینی ہے ہم وزر اگر لیں گے تو شیرہ ہمارا بہت اچھا بنے گا الائچی ڈانیں گے تین سے چار عدد اور اس کو میڈیم سے لو فلم پہ ہم اچھے سے بکنے دیں گے اس کے اوپر یہ جو گندہ سا آئے گا میل سی یہ ہم نکال دیں گے یہ ہمارے شیرے میں ادرائیس خراب کر دے گی اس کے ٹیسٹ کو اس کو آرام سے نکال دیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ گھڑا ہو رہا ہے اس کو اچھے سے گھڑا کر لیں گے اس کو مزید پکائیں گے کم سے کم یہ آدھا گھنٹہ پکے گا لو فلم پہ یہ دیکھیں اس کی تارسی بننا شروع ہو گئی ہے ہمارا شیرہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنی آج بند کر دیں گے اس کو چھانیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا شیرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ گھڑا ہم نے نہیں کرنا اب ہم اپنے لچے بنائیں گے جو سیمیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہاں میں نے پانے لئے گیا ہے ساڑھے تین کلو یہ میرے پاس ڈبا جو ہے اس طرح کا ہے تھا اس سے میں نے ناپ ہے یہ کم سکر میں نے ساڑھے تین ڈبے لئے ہیں اس کے علاوہ ہم کون فلو لیں گے جس سے اڑا روڑ یہ مایا بھی کہا جاتا ہے آدھا کلو وہ لیں گے یہاں میں نے جو ہے وہ لچے والا ساتھ چاہ لیا ہے جو جس سے سمائیاں بنتی ہیں اوثینٹک طریقے سے اس کے نیچے میں نے ایک بڑھتن لیا ہے جساں میں نے پانے سے فل بڑھ دیا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو اس طرح کیچپ کی کوئی بھی بوتل ملتی ہے اس کے اندر فل کر کے آپ لچے نکال سکتے ہیں یہاں میرا پانی جیسے ہی تھوڑا گرم ہوئے اس کے اندر میں نے اپنا کون فلوڑ یا اڑا روڑ ڈال دی اس کو کنٹینیوز لی ہم نے ہلانا ہے تاکہ لمس نہ بنیں آپ نے کوئی بھی سٹیپ میس نہیں کرنا سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے آسکے اس کو کنٹینیوز لی ہلانا ہے یہ دیکھیں ہمارا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ایک دم گھڑا ہوگا ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ سائٹ نہ چھوڑنا لگ جائے اس میں بلبلے سے نہ بننے لگ جائے جیسے یہ پکنے لگ جائے گا ہم اس کی آنچویں بند کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ گھڑا ہو گیا ہے اس کو مزید ہم دو منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں جب یہ اس طرح کونے لگ جائے گا اپنی سائٹ چھوڑنے لگ جائے گا اور اچھے سے گھڑا ہو جائے گا ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے اور اسے اب سانچے میں نکال کے اپنی سمیہ بنایں گے یہ دیکھیں ہم اسے سانچے میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سانچا نہ ہو تو آپ کیچپ کی بوتل یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے اسے پائپنگ میک میں ڈال کے بھی لچے بنا سکتے ہیں میں نے نیچے ٹھنڈا پانی لے آیا ہے اس کے اندر میں یہ پریس کر کے لچے نکال لوں گی یہ دیکھیں جب ہم پریس کریں گے تو یہ سارا پانی باہر نکال آئے گا یہ دیکھیں اب میں آپ کو اٹھا کے دیکھوں گے یہ دیکھیں ہماری اس لچے نیچے کتنے اچھے سے آ گئے ہیں اس کو اسی ٹائم نہیں آلانا یہ دیکھیں اب میں نے اس میں برف ڈالیا ہے اس کو ہلکی ہاتھ سے بلکل ہلائیا ہے یہ ہمارے ابے بن رہے ہیں اگر ہم اسے کنٹیڈیوز نہیں آلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ ابھی ہمارے گرم ہے شیرہ بھی اور ربڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے لچے بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تھنڈے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے لچے بنے ہیں آپ اسے ٹرائے کیجئے آپ کو پتہ چلے گا یہ بہت مزے کے بنے ہیں آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا شیرہ تھنڈا ہو کے کس طرح کا ہو گیا ہے یہ ہماری ربڑی تھنڈی ہو چکے اس کا دانہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں اسیمبلنگ کر کے آپ کو دیکھاؤں گی سب سے پہلے ہم ربڑی ڈالیں گے آپ اس کا کلر اور ٹیکچر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی ربڑی گاڑی زیادہ ہو چکے تو آپ اس میں تھوڑا سا کچھا دودھ بھی جو ہے وہ اٹھ کر کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں ادرائز آپ کی ربڑی سیم ایسی ہی بننی چاہیے اگر آپ میرا میتھرڈ فولو کریں گے ہم اس میں شیرہ ڈالیں گے اوپر سے سیمیا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا جو ہے وہ کسوری فلودہ بلکل ریڈی ہے امید آپ کو یہ پسند آئے گا دعا میں مجھے یاد ضرور کیجئے گا کومنٹس میں اپنا فیڈبیک جیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسی پی میں اللہ حافظ